بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدید سامنے گرام صحافی کسی بھی چینل کا ہو کسی بھی میڈیا نیٹورک سے اس کا تعلق ہو اس سے باعث نہیں ہونا چاہیے لیکن بدکسمتی سے پاکستان اس وقت اس موڑ پر آ چکا ہے جب پاکستان میں صحافت بھی پارٹی بن چکی ہے کین صحافی پاکستان مسلم لیگ نون یا یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم کی طرف داری کرتے نظر آ رہے ہیں اور کھل کر امران خان کے خلاف اپنا نظریہ چلاتے نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف بھی چند صحافی ایسے ہیں جو کھل کر پی ٹی آئی یعنی امران خان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارا کام تجزیہ نہیں خبر پہنچانا ہوتا ہے اس لیے آج کس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے دو صحافیوں کی ایسی لڑائی کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سن رکھی ہوگی ایک صحافی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے گروپ سے ہے جبکہ دوسرے صحافی کا پاکستان مسلم لیگ نون کے گروپ کے ساتھ ہے پی ایم ایل این کے گروپ کے صحافی مشتاق منحاس نے جب امران خان کو نشہی کہا اور ان کے بارے میں غلط الکابات استعمال کیے تو اس پر دوسری طرف بیٹھے صحافی امران ریاض خان نے اسے کس طرح کا جواب دیا وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے جسے سن کر آپ محضوظ میں ہوں گے اور آپ کو پاکستان کی صحافت کا میار بھی بتا لگ جائے گا کہ کس طرح اب صحافی پارٹی بن چکے ہیں ہماری گزارش ہے دونوں طرف کے لوگوں سے کہ صحافت کو صحافت رہنے دیجئے اپنے تجزیات ضرور دیجئے لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ آپ ایک پارٹی بن چکے ہیں جاہے وہ مشتاق منحاس ہوں جنہوں نے بڑے غلط الکابات سے امران خان کو نوازا یا پھر دوسری طرف امران ریاض خان ہوں آئے آپ کو لے کر جلتے ہیں اور یہ ساری رہدات سناتے ہیں شریف والی بات میں نے کسی اور کنٹیکس میں کہی تھی پھر آپ بھئی کر رہے ہیں سر آپ پھر کریں گے دوسروں کو تو سر پھر آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر بھی وہی ہوگا پھر میں کتنا لوگوں کو روکوں گی امران اسلام لے کروں جی تانکیو تانکیو سر مات کہیں بنا آپ لوگوں کا نعرہ ہے کہ نواز شریف ایک نشا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر آپ سوری جی امران صاحب اسلام لے کریں ایسا ایسا کوئی نعرہ نہیں ہے جی چھے نہیں نہیں ہے مریم نواز بھی کتی طرح نعرہ لگوائے ہیں وہ نشے کی بھی بات ہے اور وہ حاجس پہ زیرا ان کا استقبال بھی یہ بھی بات ہے جی وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نواز شریف ایک نشا ہے جی امران صاحب السلام علیکم والے مصرام جی میں چاہتا ہوں ان انٹرپٹیڈ مجھے ایک یا دو منٹ بات کرنے دیں میں کافی دیتوں کوئی آپ کو انٹرپ نہیں کرے گا نو ون دے تو انٹرپ اچھا ایک نا لوگوں کی قسم ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں ہم بیروپیے یہ روپ بدلتے رہتے ہیں یہ کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں ان کو جہاں کبھی کچھ ملتا ہے یہ اس طرح کی شکل بنا لیتے ہیں بعض اوقات یہ اپنے فائدے کیلئے اپنا روپ بدلتے ہیں بیروپیا بعض اوقات چھوٹے سے فائدے کیلئے کبھی یہ بوٹ پالش پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ والا روپ ہمارا ہے کبھی یہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے علم بلند کر دیا ہے یہ والا روپ ہمارا ہے تو کچھ ہوتے ہیں بیروپی ہے کبھی صحافی بن جاتے ہیں کبھی سیاستدان بن جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ وزارت عظماء کے خواب دیکھتے ہیں کبھی وزارتوں کے خواب دیکھتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اور یہ ان کے رستے میں ہی زندگی کٹ جاتی ہے کیونکہ بیروپی ہے نا اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے وہ خود بھول جاتا ہے کہ میں ایکچلی ہوں کون میرا اپنا کریکٹر کیا ہے اس کو اسیسمنٹ کرنی ہے بیٹھ کے کسی دن کہ ایکچلی میں کیا تھا میں کہاں سے شروع ہوا میرا اصل تعریف کیا ہے تو جب یہ لوگ اپنا تعریف بھول جاتے ہیں بیروپی ہے میں بیروپیوں کی بات کر رہا ہوں کوئی اپنے اوپر نہ لے جو بیروپی ہے جب یہ اپنا تعریف بھول جاتے ہیں جب ان کو پتہ ہی نہیں چالتا کہ ایکچلی یہ ہے کون ان کا نصب کیا ہے یہ کرنے کیلئے کیا ہائی تھی یہ کرنا کیا چاہتے ہیں تو بیروپیہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگ ان کو الگ الگ روپ کے اندر تسلیم کرتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کا یہ والا روپ مجھے پسند ہے تو اس کی عزت کرو یہ والے روپ کی وجہ سے کوئی کہتا ہے اس کا یہ والا روپ جو ہے وہ بڑا گھناؤنا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو جو ہے وہ بیزت کرو یہ والے روپ کی وجہ سے لیکن بیروپیہ خود ہمیشہ ایک کنفیوجن کا شکار رہتا ہے اور وہ کنفیوجن کبھی بھی اس کو درست فیصلہ نہیں کرنے دیتی یا چیزوں کا انیلیسیز نہیں کرنے دیتی جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے میں بچپن سے میری آج پنتالیس سال کے قریب عمر ہے چالیس سے اوپر ہوں ہم بچپن سے جو نعرے سنتے تھے تو سب سے گندے اور بےہودہ نعرے ہمیں ہمیشہ ملتے تھے جو پی ایم ایلن کے لوگ لگاتے تھے تب تو کوئی اور پارٹی نہیں ہوتی تھی بڑے بے نظیر کے بارے میں گندے گندے نعرے لگاتے تھے بہت گندے بہودہ اور ماہ علاقے کے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے ہمارے گھروں کے اندر آوازیں آتی تھے محلوں میں ہم رہتے تھے اندرون شہر میں ہر طرف یہ نعرے لگتے تھے بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں بنا کے ننگی تصویریں بنا کے آشریف صاحب کا شغل تھا یہ پھنگوایا کرتے تھے تاکہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ڈیمیج ہو اور اس کو نقصان پہنچے پولیٹیکلی تو پنجاب میں انہوں نے اس طرح گیت کنڈے رانہ سناولہ نے مریم نواز کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ماضی میں اس جماعت کا پورا ایک لمبا ریحام خان سے کتاب کس نے لکھائی ہر وقت وہ حنیف عباسی کے ساتھ ہوتی تھی پھر ریحام خان کو ایک خاص چینل کے اندر نوکری کس نے لے کر دی پچاس لاکھ روپے مہینہ کے اوپر سب کو پتا ہے پھر ریحام خان نے کتاب لکھی اس کتاب کو سپانسر کون کر رہا تھا سب کو پتا ہے پھر ریحام خان کو اس کتاب کے اندر کچھ کانٹنٹ دیا گیا کہ اس کانٹنٹ کو اس کے اندر شامل کرو سب کو پتا ہے پھر وہ کانٹنٹ ریحام خان نے کہا کہ اگر وہ اس کتاب کا حصہ بن گیا یا اس میں رہا تو مجھے یہاں پہ یوکے کے اندر جیل ہو جائے گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو لیگ کر دیتے ہیں پھر اس کو ایک بندے کے ثورت لیگ کروایا گیا لیگ کانٹنٹ کے اندر سارا گند بلا اور عجیب عجیب چیزیں تھیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ریحام خان ڈس اون کرتی ہیں اس کانٹنٹ کو اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو کانٹنٹ ہے جس میں یہ ساری گندی باتیں لکھی ہیں یہ میری کتاب کا حصہ نہیں ہے لیکن آج بھی اسی کانٹنٹ کے اوپر سب سے زیادہ تبرہ کون کرتا ہے اور سب سے زیادہ کون اس معاملے کو اٹھاتا ہے مسلم لیگ نون اٹھاتی ہے عمران خان کے موں سے آپ نے کبھی بھی کوئی ذاتی نوائیت کی گندی بات نہیں سنی وہ جب کہے گا کہے گا چور ہے وہ جب کہے گا کہے گا ڈاکوں ہیں وہ جب کہے گا وہ کہے گا لوٹ لیا ہے انہوں نے ملک کو اور کیسز تو اینی کے اوپر ہیں نا آج تک نواز شریف ہمیں میفیر اپارٹمنٹس کے جوابی نہیں دے سکا آج تک نواز شریف ہمیں یہ بتائی نہیں سکے کہ انہوں نے یہ منی ٹریل کدھر سے آیا کیسے پیسہ گیا اس کا جواب تو انہوں نے آج تک دیا نہیں جواب دینے جو کہ ہوتے تو پاکستان سے بھاگتے نہیں اور انہوں نے ڈیل کیا ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگے جس دن نواز شریف صاحب اترے ہیترو ائرپورٹ کے اوپر وہاں پہ ہسپتال کے اندر ان کی جو پلیٹلیس کی پہلی ریپورٹ ہے وہ دو لاکھ کے قریب ان کے پلیٹلیس سے اس سے اوپر تین دن کے بعد دوسری ریپورٹ ہے وہ بھی دو لاکھ سے اوپر ہے تو نواز شریف نے آج تک کبھی اپنی جو برطانیہ میں پلیٹلیس کی ریپورٹیں ہیں وہ آج تک پبلک کیوں نہیں کی آپ کو پتا ہے برطانیہ کے اندر کیونکہ آپ سفینہ بار رہتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں ایک قانون ہے اس قانون کے تحت آپ اپنی ریپورٹوں کو کلاسیفائی کروا سکتے ہیں نواز شریف اور فیملی اپنی ریپورٹ کو کلاسیفائی کروا لیتے ہیں تاکہ کوئی اور اس ریپورٹ کو نکال کے پبلک نہ کر سکے اور وہ تھاگ جائے لہذا ان کو صرف یہ چیلنج میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی پلیٹلیس کی وہ ریپورٹیں جہاں سے ایک بندہ پاکستان سے اٹھ رہا ہے دو ہزار کلاچ پلیٹیں لے کے وہ ایترو ایڈپورٹ پہ اترتا ہے دو لاکھ ہو جاتی ہیں اور ہوائی جہاز میں کون سا ایسا علاج اس کا ہو گیا تو یار بے شربو خدا کا نام لوگ بے وکوف ہیں لوگ بے وکوف ہیں لوگوں کو عقل نہیں ہے یہ بیروپی ہے جو ہے نا یہ روپ بدل بدل کے بدل بدل کے یعنی پہلے یہ بزنس مین تھے پھر یہ سیاستدان بن گئے اور یہ جو سوا سو سال والی پارٹی کہتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے قبضہ وہ چھے ساتھ تو مسلم لیگیں ہیں پاکستان کے اندر ان میں سے یہ مسلم لیگ نون ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناب علی مسلم لیگ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون ہے یعنی نواز شریف کی پارٹی اور نواز شریف کو پارٹی اور سیاست جوائن کر ہوئے چالیس پہ انتالیس سال ہوئے پہلے وہ وزیر اعلیٰ بنا پھر وہ وزیر اعظم بنا جس طرح انہوں نے فلیکس بنائے جس طرح انہوں نے دولت بنائی جس طرح ان کی دولت کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی کیا شباشنی پر حمزہ شباز نے نہیں کہا کہ ہمارے اکاؤنٹوں کے اندر یہ عرب روپے کیسے آئے ہمیں پتہ نہیں چلا حمزہ شباز نے سٹیٹمنٹ دیا ایف آئی اے کو کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں یہ پیسے کہاں سے اور کیسے آئے ہمیں تو پتے نہیں چلتا ہم اتنے چننے کاکے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جو بحروپ بدل کے جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بچارے سسک سسک کے کبھی اس سے یہ مانگ کبھی اس سے یہ مانگ الحمدللہ جو پاکستان میں جینمن صحافت کرتے ہیں نا ان کو کبھی بھی آپ کسی سیاستدان کے پیچھے کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے ہمیشہ سامنے کھڑا ہوا کھڑا ہوا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے وہ سیاستدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہوگا چاہے وہ اس کے حق میں ہے چاہے وہ اس کے خلاف ہے سیاستدان کے دائیں بھائی نہیں کھڑا ہوگا میں نے جو بحروپی ہیں نا ان کو نواز شریف کے دائیں اور بھائیں اس دور میں بھی کھڑے ہوئے دیکھا ہے جب نواز شریف سیاستدان تھا اور یہ اس وقت جنرلیس کے سو کال بحروپیوں کی بات کر رہا ہوں میں کسی کی بات نہیں کر رہا کسی کی دلداری نہیں کر رہا تو یہ جو بحروپی ہیں نا اٹک اٹکے کے کیلئے بکھتے ہیں چھوٹا چھوٹا بے روپ بدلتے ہیں چھوٹا چھوٹا اپنا روپ لگاتے ہیں لیکن میرے خیال میں لوگوں کے سامنے ان کا پول کھل چکا ہے اور ایک پول میں اور کھول کر جا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں میری عشاء چھونڈ گی دی کسی وجہ سے میں باہر گیا ہوا تھا میں صرف ایک گزارش آپ کو جاتے جاتے کار دوں سفینہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کی آرڈینس کو بڑا سمارٹلی ہینڈل کیا اور ان سب کو یہاں پہ کٹھا کر دیا اور آج آپ نے ایک بیروپیہ کو موقع دیا کہ وہ روپ بدل کے اس آرڈینس کو اپنے کانٹینٹ کے مطابق ڈال سکے تو میرا یہ پروٹیسٹ ہے میں دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گا تینکیو بری مچ دیکھیں وہ آئے انہوں نے خود اپنا پلیٹ فارم بھی ہے میرا یوز کے آپ کوئی بھی آئے گا تو وہ یوز کریں گے تو میں کسی کو روک تو نہیں سکتی کہ وہ آئیں گے اور وہ بات کریں گے میں مجھے نہیں پتا کہ کیا آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی کوئی اپنی پرسنل دیفرنسز ہیں تو اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آئے ہیں اور سب کے سب ان سے لڑ رہے تھے میں نے تو نہیں کسی کو انٹرپ کیا کہ وہ نہ لڑیں ان کے ساتھ سب کے جل میں جو آیا وہ بولتے گئے ہیں ان کو اس کے باوجود اگر کوئی ہے تو پھر وہ سنگل لائن ہو گیا آپ تیوی شوز کے اوپر بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ہر قسم کے بندے کا ناریٹیف سنتے ہیں اور وہاں پر بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ سنگل آؤٹ کر کے تو پھر تو یہ مجھے نہیں سمجھ سے باہر کہ یہ کس قسم کا آرچی سوٹ ہے تو ویڈیو لائک کرنا مجھولئے گا سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ